بھور میں ہونے والی موسیدھار بارش نے زندوں کو تو متاثر کیا ہی ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں بارش کے اثرات ان تک بھی جا پہنچے شادرہ کے مغلیہ قبرستان میں بارش کا پانی کھڑا ہونے سے کئی قبریں متاثر ہوئیں اور ان کے زمین میں دھنسنے سے گڑھے پڑ گئے مکینوں کا کہنا ہے کہ گورکن قبر بنانے کے پانچ ہزار روپے وصول کرتا ہے اس کی باوجود انتظامیہ کے ملی بھگت سے قبر کو انٹوں کے بجائے سلیپ رکھ کر مٹی سے ڈھک دی جاتا ہے گورکن محمد دین کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار روپے لینے کا الزام غلط ہے وہ فی قبر صرف تین ہزار روپے وصول کرتا ہے اہلی علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان میں نکاسی آپ کا انتظام کیا جائے اور پکی قبریں بنانے کی اجازت دی جائے رکنے قومی اسمبلی ملک ریاض کا کہنا ہے کہ ڈسپوزل سٹیشن کے دیرے قبرستان سے پانی نکالا جا رہا ہے اور آئندہ چند ماہ تک سیورج کے پائپ ڈال دی جائیں گے انتظامیہ کی طرف سے مٹی کا مناسب انتظام نہ ہونے پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی دوبارہ تمیر کے لیے شہدرہ میں قائم حفاظتی بند سے مٹی لا رہے ہیں جس سے بند کمزور ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ ادریس خادم سٹی فورٹی ٹو